ادارے کا ایک سال کا کتنا بجٹ تھا یہاں پہ کتنے ٹیچرز ہیں وہ سروائیو کر رہے ہیں عام آدمی کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے سے جا کے پوچھ سکتا ہے اچھا آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے پاس کیا اختیارات ہیں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کے اختیارات کیا ہیں ہمارے اداروں کے اندر کیا کوارڈینیشن نہیں ہے پاکستان میں جیسے ہی کوئی سرک بنتی ہے تو اس کو توڑنے کے لیے سٹارٹ ہو جاتے ہیں لوگ بڑا کردار اس میں ہمارے پولٹیشنز کا بھی ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈیروں پر جو ہے وہ رش لگا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر رمیز راچہ آپ کے پروگرام ہمارے ہیرو میں ناظرین آج کے شو میں میں آپ سے بات کروں گا معاشرے میں جو ہمارے عام انسان کو مسائل درپیش ہیں اور ان کو کیسے حل کروایا جا سکتا ہے اس حوالے سے ایک ٹرمنالوجی ہے رائٹ ٹو انفرمیشن کے انفرمیشن کا صحیح آپ لوگوں کو انفرمیشن کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے اس حوالے سے ہم نے اپنے گیسٹ کو انوائٹ کیا یاسر ازاد ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم یاسر کیا حال ہے کیسے بھی زیادہ اچھا یاسر آپ کو میں نے انوائٹ کیا ماشاءاللہ آپ بہت ساری ارگنائیزیشن کے ساتھ منسلک ہیں اور ان تمام ارگنائیزیشن میں آپ کا جو عمل دخل ہے وہ یہ ہے کہ آپ معاشرے میں بہتری کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگوں کی پوری کوشش ہے کہ معاشرے میں جو مسائل ہیں عام لوگوں کو وہ حل کیے جائیں تو سب سے پہلے میں آپ سے جو سوال کروں گا وہ ہمارے پبلک جاننا چاہتے ہیں کہ what is right to information بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بالکل آپ نے صحیح بتایا میں ڈیفرنٹ ارگنائیزیشن کے ساتھ ڈیفرنٹ پروجیکٹس میں کام کر رہا ہوں بسکلی ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم سوسائیٹی میں سسٹینیول ڈولمنٹ کے لئے کام کریں اسی طرح ڈیفرنٹ جو ہے ایکس پہ ہم کام کرتے ہیں جس میں آپ نے ڈسکس کیا right to information یہ آرٹیکل نائنٹین یہ ہے جس کا مقصد پبلک کو امپاور کرنا ہے جس کے تحت آپ کسی بھی ادارے سے آپ سوال و جواب کر سکتے ہیں پاسٹ میں جو ہے ایشوز ہوتے تھے کہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا ابھی بھی ہماری بہت زیادہ عوام کو پبلک کو نہیں پتا اس کے بارے میں اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کسی سوسائیٹی میں آپ سروائیو کر رہے ہیں تو آپ کی کسی ڈیپارٹمنٹ نے کوئی بھی پروجیکٹ کیا کوئی بھی کام کیا ایون کہ آپ کسی گورنمنٹ سکول میں آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے تو آپ اس گورنمنٹ سکول کے ٹیچر سے اس گورنمنٹ سکول کے جو ادارہ اس کی جو افیشلز ہیں ان سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ اس جو ادارے کا ایک سال کا کتنا بجٹ تھا یہاں پر کتنے ٹیچرز دوں ہیں وہ سروائیو کر رہے ہیں یہاں پر کتنے ٹیچرز دوں ہیں ایک عام آدمی کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے سے جا کے پوچھ سکتا ہے بلکل وہ ہر کسی بھی پوچھ سکتا ہے خواب وہ رکشہ ڈرائیور ہے خواب وہ بس چلاتا ہے خواب وہ رکشہ چلاتا ہے کوئی بھی وہ کام کرتا ہے دہاڑی دار مزدور ہے وہ جو ہے عوام سے پوچھنے کا حمدار ہے چاہے وہ پڑھا لکھا ہے چاہے وہ انپڑھا ہے بلکل اگر آپ کو اپلیکیشن لکھنی آتی ہے مطلب اگر آپ کو نہیں بھی آتی تو ہر ادارے میں گورنمنٹ کی طرف سے پبلک انفرمیشن کمیشن is available and he is bound کہ وہ آپ کی اپلیکیشن لکھنے کا پابند ہے آپ اس کے پاس دائیں گے آپ اسے کہیں گے کہ میرے یہ ایشو ہے اور وہ آپ کے لئے اپلیکیشن لکھے گا بھی صحیح اور اس کو اپنے ہی دیپارٹمنٹ کے لئے سببنٹ بھی کرے گا سببنٹ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے پاس کیا تیارات ہیں یا وہ مختلف جو تو ہمارے پاکستان کے گورنمنٹ سیکٹر کے جتنے بھی محکمے ہیں ان سے کس طرح کام لے سکتے ہیں اور وہ جائز وے میں کس طرح کام لے سکتے ہیں تو اس کی اوئرنس بھی یہ مطلب عوام کو کیسے ملے جی بالکل جس طرح سے ہم پچھلے میں خود بھی پچھلے تین چار سالوں سے اس ایکٹ کو ڈیفرنٹ ایکٹ کو لوگوں میں جو ہے وہ پرموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اسی طرح ڈیفرنٹ جو سوشل ایکٹیوزز ہے وہ اپنی کردار کو ادا کر رہے ہیں اگر ہم سب مل کے ایک سوسائیٹی کی بہتری کے لئے کام کریں تو لوگوں کو بھی پتا چلے گا پبلکی سے اوئر ہوگی تو جب تک لوگ زیادہ سے زیادہ اوئر نہیں ہوں گے ان ایکٹس کا استعمال نہیں کیا جائے گا ہماری جو سوسائیٹی ہے وہ سسٹین کی طرف نہیں جائے گی مجھے لگتا ہے کہ پبلک اوئرنس اس لیے بھی نہیں دی جاتی کہیں لوگوں کو ان کے اختیارات پتا نہ جالے جائیں اور ہمارے محکمے جو گورنمنٹ کے محکمے ان کے لئے مشکلات نہ کھڑی ہو جائیں بلکل ایسے ہی ہے ایک بڑا کردار اس میں ہمارے پولٹیشنز کا بھی ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دیروں پہ ورش لگا رہے ہمارے دیروں پہ لوگوں کو آنا جانا لگا رہے اگر لوگوں کو جب اپنے رائٹس کا پتا چل لے گا لوگوں کو اپنے حقوق کا پتا چل لے گا تو یہ سیاست آنا ایک وڈیرانا نظام تھا میں سمجھتا ہوں وہ ختم ہو جائے گا جب لوگوں کو اپنے اختیارات پتا ہوں گے تو ان کو اگر ان کے پاس کوئی ایشو ہے ان کے ایف آئی آر ہو گئی ہے ان کو کسی دیپارٹمنٹ سے کوئی ایشو چل رہا ہے تو وہ اپنے رائٹ وی یہ کو یوز کرتے ہوئے ان ایکٹ کو یوز کرتے ہوئے جو ہے گورنمنٹ کے ادارہ سے خود ہی سوال و جواب کرے گا اور اپنے حق کے لیے خود ہی کو لڑ سکے گا اچھا گورنمنٹ کے تھو یہ آویرنس لوگوں تک نہیں پہنچ رہی تو کیا پبلک سیکٹر ایسے ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو آویرنس دیں بلکل پنجاب انفرمیشن کمیشن جو ہے وہ کافی عرصے سے بہت اچھا کام اپنا کردار ادا کر رہا ہے لوگوں کو بڑی بڑی کپیسٹی بلیننگ کے لیے لوگوں کو اس ایکٹ کے حوالے سے ویر کرنے کے لیے سیشنز کرتے ہیں سیمینارز کرتے ہیں پارلیمنٹ ایسے کو ٹرینز کرتے ہیں میں خود بھی کئی پروجیکٹس میں پبلک پنجاب انفرمیشن کمیشن کے ساتھ کام کر چکا ہوں وہ اپنا کردار میں سمجھتا ہوں بہت باقوبی جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں کب یہ اسٹیبلیش ہوئی ہے اسٹیبلیش جو ہے پنجاب میں 2013 میں جو ہے وہ یہ ایکٹ جو ہے وہ بنایا گیا کپ میں بھی 2010 میں بنایا گیا سین میں 13 میں بنایا گیا اور جو ہے اب اس کی امپلیمنٹیشن بھی ڈیفرنٹ ایر ڈپارٹمنٹ میں ہو رہی ہے اچھا ناظرین آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کے اکتیارات کیا ہیں آپ جس گلی محلے میں رہ رہے ہیں آپ ایک چھوٹی سی چیز بھی لیتے ہیں تو اس پہ بھی آپ ٹیکس پیڈ مطلب آپ کنزیومر ہیں اگر آپ ٹیکس پیڈ کرتے ہیں تو آپ گورنمنٹ سے تمام اکتیارات بھی وہ لے سکتے ہیں جو ایک عام آدمی کو ہونے چاہیے لیکن ہمیں کیونکہ انفرمیشن نہیں ہوتی کہ ہمارے لیے کیا مطلب ہمارے پاس اکتیارات ہے تو ہم ان اکتیارات کو نہیں لے پاتے ایونکہ آپ کے ایریا کے لیے ایک مقصود خاک روب ہوتے ہیں دو یا تین آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کیسے مطلب یوٹلائز کرتے ہیں جی بالکل ہر علاقے میں جو ہیں ہر گلی محلے میں خاک روب موجود ہوتے ہیں اگر ہم جانا چاہے ہیں کہ ہمارے خاک روب کون ہے جو ہمارے گلی کا کورا کے لیے اٹھا کے لے کے جائیں گے تو آپ مونسپل کارپولیشن سے جو ہے وہ خطو کتابت کر سکتے ہیں اب ان سے سوالوں جواب کر سکتے ہیں ایونکہ ہماری گلی میں جو ہمارے محلوں میں اگر کوئی سڑک بنتی ہے کوئی سولنگ بنتی ہے کوئی پختہ سڑک کی تعمیر ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سال بعد دو سال بعد وہاں پہ سیوریز والے آ جاتے ہیں وہاں پہ سوئی گیس کی لائن بچھانے والے وہاں پہ پی ٹی سیل آ جاتے ہیں تو ہمارے اداروں کے اندر کیا کوارڈینیشن نہیں ہے کیا جب ہماری سڑک بن رہی تھی جب اس نے ٹھیکہ لیا تھا ٹھیکے دار نے کیا سوئی گیس کو نہیں بتایا تھا کہ ہم نے دس سال کا ایک پروجیکٹ بنایا دس سال تاکہ سڑک نہیں ٹوٹے گی تو جب ہمارے لوگ اویر ہوں گے وہ اپنی جو گورنمنٹ کے اداروں سے جوابوں کتاب کرنا شروع کریں گے تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت زیادہ بہترین اچھا یہ آپ نے بہترین ایک پوائنٹ اٹھایا ہے کہ بلکل پوری دنیا میں یہ رول ہے کہ اگر کوئی بھی محکمہ کسی بھی سڑک کو توڑ کے اپنے کام کے لئے توڑے گا تو وہ ایک ٹائم لیمٹ دے گا کہ ہم دس دن کے لئے کام کر رہے ہیں ان دس دن کے بعد وہ اس کو ریپیئر کر کے بلکل اصلی حالت میں دے گا اور پھر وہ گورنمنٹ سے اجازہ لینے کے بعد یہ کام سٹارٹ کرے گا اور جیسے ہی کمپلیٹ کرے گا تو گورنمنٹ کو ایک لیٹر بھیجے گا کہ ہم نے کام کمپلیٹ کر دیا اور اپنا سڑک کو دوبارہ ریپیئر کر دیا پاکستان میں جیسے ہی کوئی سڑک بنتی ہے تو اس کو توڑنے کے لئے سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہ محکمے بھی اور یہ لوگ بھی اپنی مطلب اس جگہ کو تو ایک عام آدمی ان کو کیسے روک سکتا ہے دیکھیں جب بھی کوئی پروڈیکٹ لیا جاتا ہے تو اسی ایکٹ میں یہ چیز بھی ایڈ ہے کہ وہ اپنی تمام چیزوں کو تمام جو اس کی ریکارڈز ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کو سببیٹ کرواتا ہے کہ وہاں پہ کس طرح کا میٹیریل لگا رہا ہے وہاں پہ کس طرح کی کنکریٹ یوز ہو رہی ہے وہاں پہ کس طرح کا سریعہ یوز ہو رہا ہے وہاں پہ کس طرح کی بجری یوز ہو رہی ہے تو جب ایک اس کا پروسیزر ہوتا ہے اس کو ٹینیور ہوتا ہے اس کے ایک 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 سپائری ڈیٹ بھی ہوتی ہوگی لازمی بات ہے تو جب اس کے ایک سپائری ڈیٹ سے پہلے وہ ایک سپائر ہو جاتی ہے تو لازمی بات ہے کہ ٹھیکے دار نے اس میں جو ہے وہ اپنا کچھ نہ کچھ غلط حرکات کی ہیں یعنی کہ وہ صحیح طرح سے نہیں بنائی تو اگر گورنمنٹ کے اداروں سے ہم سوال و جواب کریں تو ہم حق دار ہیں ہم پوچھ سکتے ہیں ان سے کہ یہ کیوں آپ نے اس کی طور پر بلکل ایسے ہی ہے اور بہت ساری سڑکیں ایسی ہوتی ہیں جو دو یا تین بارشوں کے بعد کھکلی ہو جاتی ہیں خراب ہو جاتی ہیں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو ہماری پبلک اپنے حق کے لیے جب باہر نہیں نکلے گی تو یہ تبدیلیاں نہیں آئے گی ہم جن سیاستدانوں سے اپنی جو توقعات ہیں وہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں انہوں نے کبھی بھی ہمارے حق کے لیے باہر نہیں نکلنا ہم ان کے حق کے لیے ہمیشہ باہر نکلتے ہیں اچھا باہر کے ملکوں میں جب بھی کوئی بڑا چینج آتا ہے جیسے پیٹرولیوم کے پرائز بہت ہائی ہو گئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پبلک کا ایک بہت بڑا مجمع پروٹیسٹ کے لیے باہر آ جاتا ہے کبھی بھی پاکستان میں ایسا نہیں دیکھا گیا کریٹیسائز کرنے والے بہت ہوں گے ایسے ہی ہے کیونکہ لوگوں کے اپنے مفادات جڑے ہوتے ہیں ہماری قوم جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک بزدل قوم ہے ہمارے جو جوان ہے وہ بزدل جوان ہے ان کو اپنے مفادات کی وجہ سے وجہ ہیں ان چیزوں سے بہاں نہیں نکلتے ایک محلے کا چوکی دار بھی ہے ہمارے کوئی علاقے کا کوئی نمبردار بھی ہے تو اس کے اپنے صبحی اسمبلی کے وزیر کے ساتھ اپنے تعلقات بچانے کیلئے کہ میں نے اپنے بچے کی نوکری لگنی ہے میں نے اپنے آنے والے وقت میں ان سے کام نکلوانے ہیں تو بس اسی وجہ سے ہم اپنے تعلقات کو بچانے کے لئے پاکستان کو ہمیشہ پس سے پوچھ ڈال رہے ہیں اور ہمارا ملک پیسے سے پیسے کی طرف ایسا بھی ہوتا ہے فرض کریں کہ پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ اٹیشمنٹ کی بجے سے بھی ایک حق اور سچ کے آواز دب جاتی ہے دیکھیں اگر کوئی ایک بندہ پی ٹی آئی کے ساتھ افیلیٹڈ ہے اور پیٹرول کے پرائز ریز ہو رہے ہیں تو وہ حق سچ کے آواز یا اس کے اگینز کو آواز اٹھانے کے بجائے بلکہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا ہے یا اٹلیس کا موش رہ جاتا ہے بلکل ایسے یہ جب تک قوم مفاد عامہ کے لئے کام کرتی رہے گی جب تک لوگ پاکستانیت کو پرموٹ نہیں کریں گے جب تک لوگ پاکستان کے لئے ہمیشہ پاکستانی بننے کا دیکھیں میں میری ایج کوئی ٹوئنٹی ٹوئیئرز کی ہو گئی ہے اور میں روزانہ جو ہو اپنے مارننگ میں نیشنل سونگ سنتا ہوں پاکستان کے ترانے سنتا ہوں تو ان چیزوں سے حب الوطنی پیدا ہوتی ہے تو جب آپ پاکستان کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ نہیں دیکھتے کہ سامنے نواز شریف ہے آپ نہیں دیکھتے سامنے مورانہ فضل الرحمن ہے آپ نہیں دیکھتے آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے لئے بہتر کون ہے بہتر کون ہے جو پاکستان کو بہتری کتر لے کے جا سکتا ہے جب اس طرح سے ہم تب سب لوگوں کے سوچ ہو جائے گی ہم تنکنگ ہماری پاکستانیت کو پرموٹ کرنے کی ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پاکستان بھی دنیا کی طرح تقیق دے گا انشاءاللہ بلکل پاکستان کو پرموٹ کرنا چاہیے آپ جب بھی ووڈ دیں تو ایک اپنے سنگل مفاد کی طرف نہ سوچیں کہ ہماری گلی بنا دے گا یا ہماری سڑک بنا دے گا بلکہ پاکستان کے لئے کتنا امپورٹنٹ ہے یا ہمارے ملک اور قوم کے لئے کتنا فائدہ مند ہوگا یہ کیڈی ڈیٹ تو اس مفاد کو آپ لوگوں نے پہلے سوچنا ہے گلی محلے کو بعد میں سوچنا ہے کیونکہ وہ ساری چیزیں تو سکینڈری ہیں سب سے پہلے پاکستان ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہمارے لئے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو یاسر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے بہت مزہ آیا آپ نے مجھے انوائیت کیا سر بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ناظرین آپ بھی اپنا خیال رکھے گا آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ فی امان اللہ